بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے ریمون مونگال اور اس فریگرنس کا نام بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو کہ ہے ٹین فریش نوٹس ریمون مونگال بسیکلی ایک پرفیومر ہے جنہوں نے اپنے ہی نام سے ہاؤس بنایا اور کافی اچھی چی فریگرنسز ہیں ان کی جن میں آلریڈی میرے خیال میں میں ایک دو ریویو کر چکا ہوں اور ایک تو بہت ہی زبردست ہے جو کہ میری اس ہاؤس کی موسٹ ویورٹ آپ کہہ لیں اور وہ ہے فلیمنکو ٹھیک ہے اس ہاؤس کی فریگرنس آج ہم ریویو کر رہے ہیں ٹین فریش نوٹس میں پہلے آپ کو اس کا پیکنگ وغیرہ دکھا دوں یہ اس طرح کا اس کا سلیل ہے باہر ہوتا گتے کا اور اس گتے کے اندر یہ باکس فکس ہوتا ہے اس کا تو میں نے اس کو آلریڈی نکال ریا تھا لکھا لیا تھا ٹائم بچانے کے لیے اور وہ باکس اس کے فرنٹ اور ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریمن مونے گال کا لوگو باٹم پہ یہ بیسکلی اچھا سٹیل کا ہے اور یہ ایسے چوڑی ہے اس کی جسے کھلتا ہے اور اس کے اندر اس باکس کے اندر پرفیوم پڑا ہوتا ہے اور یہ سارا اس کا پریزنٹیشن ہوگی ٹائم کو بچانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ آلریڈی اس کو نکال کے رکھا ہوا تھا اور یہ رہی اس کی باٹل باٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ سامنے لکھا ہوا ہے 10 fresh notes اور یہ اس برینڈ کا لوگو ہے جو کہ ہے ریمن مونے گال کا لوگو جو کہ اس کی کیاپ کے اوپر بھی ہوتا ہے کیاپ ان سارے تقریبا میں نے جتنے بھی دیکھیں میکنیٹک کیاپ ہوتی ہے کچھ کھلتے ہیں سائیڈ بائز لائک لائک دس ون کچھ ایسے کھلتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ایسے ہلکا سا آپ اس کو ٹوٹ کریں گے تو یہ اس کا کیاپ اتر جائے گا ورنہ یہ کھینچنیسی بھی اترے گا لیکن میکنٹ بہت سٹرانگ ہے آپ اس کو اس سے اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن آپ ذرا سا اس کو ٹوٹ کریں گے تو یہ کھل جائے گا جو کہ عمومن میکنیٹک کیاپس کے اندر اوپشن اویلیبل ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سا گمائیں تو کھل جاتا ہے یہ رہی اس کی پریزنٹیشن اور پرائیس کی بات کریں تو فورٹی فائیو ٹو ففٹی کے اراؤنڈ آپ کو یہ مل جائے گا وقاس احمد کے پاس اویلیبل ہے اس کا ڈی کرن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کی فل بوٹل بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بڑا فیمس ہوس ہے یہ ریمن مونیگال یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر تو اب اللہ کا شکر ہے ایزی لی اویلیبل ہے بات کرتے ہیں ہم اس کی فریگرنس کی جیسے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹین فریش نوٹس نام بھی اس کا بہت اٹریکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو خوشبو ہے وہ بھی بالکل اس کے نام کو جسٹیفائی کرتی ہے یہ ایک فریش سٹرسی سپائسی اور ایک اردی سی ایک خوشبو ہے میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں آپ کو لیٹرلی ایسے فیل ہوتا ہے جس طرح گرین سپائسی لیوز ہوتے ہیں گرین سپائسی یعنی لیمو کے درخت کے اوپر پتے لوگے تھے وہ بڑے سپائسی سے ہوتے ہیں کبھی آپ ان کو خوشبو کریں تو وہ سپائسی سپائسی ہوتے ہیں یٹ گرین ایسپیکٹ ان کے اندر ہوتا ہے لیوز کے اندر تو وہ گرین لیوز اور ان کے ساتھ سٹرسیز کی خوشبو سٹرسیز میں بھی اگر آپ کہیں پرومیننٹ کونسا ہے تو برگموٹ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے جو کہ ان گرین لیوز کے ساتھ مل کے اس کو مزید سپائسی بنا دیتا ہے اور لیمن کی خوشبو ہیر اینڈ دیر تھوڑی بہت آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا اس کا سٹارٹ یعنی گرین لیوز پلس لیمن گرین سپائسی لیوز پلس لیمن اور پلس برگموٹ اور برگموٹ بھی بہت ہی کچھا اور کھٹا اور نہائی تھی سپائسی وہ بھی برگموٹ یہ اس کی سٹارٹ ہو گیا سیکنڈ فیز کے اندر اس کا جو گرین ایسپیکٹ ہے وہ تھوڑا مزید سٹرانگ ہو جاتا ہے اور لیمن صرف اس میں تھوڑا سا غائب ہو جاتا ہے برگموٹ اور جو گرین سپائسی لیوز والا ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر وہ چلتا رہتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز تھرڈ فیز کے اندر یہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے اور اس طرح چینج ہو جاتی ہے جس طرح آپ کبھی مٹی کے اوپر مٹی کے اوپر کبھی آپ کا ہوتا ہوگا کبھی آپ مالٹا کھاتے ہوئے آپ کا وہ مٹی کے اوپر گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کے کبھی خوشبو کریں تو مالٹے کی اور مٹی کی ایک خوشبو آئے گی جو کہ ڈرٹی مالٹا نہیں ہے ٹیلی ڈی امیز کی طرح کا اس طرح کی اردی خوشبو نہیں ہے اس کے اندر جو خوشبو ہے پیوریسٹ ڈسٹ مٹی کی خوشبو اور اس کے ساتھ ہلکی بھول کی آپ کو اس طرح یہ لوگاں جس طرح اورنج کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے اور وہ بھی فریش اورنج کی ڈرٹی اورنج کی نہیں ایک فریش اورنج کی خوشبو آ رہی ہے یہ اس کا تیسرا فیز ہے اور جب یہ تیسرے فیز میں پہنچتی ہے تو یہاں پہ آکے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرین سپائسی سٹرس ہی ہونے کے ساتھ اردی فریغرنس بھی ہے اور نہائی تھی زبردست اس کا یہ فیز چلا یہ تو ہوگی اس کی خوشبو یہ فریغرنس لانچ ہوئی تھی 2022 کے اندر ریسنٹ لانچ ہی ہے تو یہ تو ہوگی اس کی اگر ہم بات کریں میری طرف سے اس کی کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے اس کو ہر ایج کا بندہ لگا سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے جنڈر کی میرے خیال میں یہ جاتی ہے جب یہ اس کا اردی فیز آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ صرف اور صرف جنٹس پہ سوٹ کرے گی یہ لیڈیز پہ اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرے گی صرف اس کے اردی فیز کی وجہ سے ادر وائز سٹرسی فرگرنسز لیڈیز بھی لگاتی ہیں اور لیڈیز پسند بھی کرتی ہیں بلکہ لیڈیز کی ایک فرگرنس ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ ہے یہ ڈالچین گبانا کا لائٹ بلو انٹینسی بہت چیزا بہت چیزا بہتا سٹرسی فرگرنس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک سٹرسی فرگرنس ہونے کے ساتھ جب اس میں اردی فیز آتا ہے تو یہ ایک پروپر مسکولین فرگرنس بن جاتی ہے تو ایوڈ سی کے جینڈر میں ٹوٹل میل کر لیں آپ اس کو ایج ہو گیا جینڈر ہو گیا لانجیویٹی پوڈیکشن دیکھیں سٹرسی فرگرنسز جو ہوتی ہیں ان کا سٹرکچر میں ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ لاسٹ نہیں کرتی میں نے جب یہ فرگرنسز استعمال کی تو ایوز ایکسپیکٹنگ تھری ٹو فور آرز اونلی بٹ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ یہ ساتھ ساڑھے ساتھ گھنٹے چلی جو کہ ایک بہت ہی سٹرسی اردی فرگرنسز کیلئے ایک بہت ہی اچھا ہے ایک لانجیویٹی بہت اچھی ہے ساتھ ساڑھے ساتھ گھنٹے چلی میں اس درحان انڈورز بھی رہا آؤٹڈورز بھی گیا بہرحال انڈورز کو زیادہ کنسیڈر کریں گے تو ساتھ ساڑھے ساتھ گھنٹے اس نے مجھ پہ لاشٹنگ دی اور اگر ہم بات کریں اس کی پروجیکشن کی تو پروجیکشن یہ سٹارٹ کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ایک عام لیند تک پروجیکشن کرتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا آپ کے باڈی کے قریب آ جاتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کے عریب قریب لنگران کرتی رہتی ہے تھوڑا تھوڑا چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو ایج ہوگا ہے تو اگر ہم بات کریں تو آپ اس کو کہیں بھی بھی لگا سکتے ہیں مجھے تو اس کو جم لگا کر جانے میں یا کسی سپورٹ ایکٹیوٹی میں لگانے بھی کوئی پروجیکشن نہیں ہے اور دب یہ اس طرح کی زبردست سٹرسی اور فریش قسم کی فرگرنس ہے باقی سٹرسی سپائسی گرین اور ادھی فرگرنس جہاں بھی آپ لگا کر جانا چاہیں آپ اس فرگرنس کو بلکل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہر ایسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا ریمون مونے گال کا ٹین فریش نوٹس تینکیو سو مچ